دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ محبوبہ جی کی ہوش اڑ گئے جب سید علی شاہ گیلانی کی پوتی اور شبیر شاہ کی بیٹی نے اپنے آپ کو پاکستانی ایڈیالیجی، خریت ایڈیالیجی اور ہرطالی ایڈیالیجی سے ڈس ایسٹیٹ کر دیا ہے کیونکہ محبوبہ جی ہمیشہ ہرطالوں پہ ایک یہ رکھنے والی ہے اور وہ ہمیشہ جو دہشتگردوں کے قبروں پہ رونا آج جب انہی فیملیز نے جو دہشتگرد کی پروڈکشن یہاں کشمیر میں کرتے تھے جو دہشتگرد بناتے تھے آج انہی کی فیملی سے کچھ اب بچے جو نکل آئے ہیں جو اس دہشتگردی ایڈیالیجی کو نکا رہے ہیں جو ملٹنسی ایڈیالیجی کو نکا رہے ہیں جو ہرطالی ایڈیالیجی کو نکا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت گلت ہے مجھے لگتا ہے محبوبہ جی کو بہت بڑا دکا لگا ہے کیونکہ ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ محض ایک چھوٹا سا پاکٹ بوٹوں کا جو ہرطالی سیاست پہ ایک یہ رکھتا ہے پولیٹس پہ بولیٹس پہ تو محبوبہ جی اسی کو ہمیشہ فالو کر رہے ہیں لیکن آج جب کھلے عام سپریٹسی فیملیز کے میمبرز کہنا کہ وہ یار پراؤڈ انڈیان ہمیں فقر ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی دموکرسی ہند ہندوستان کے شہر یہ مجھے لگتا ہے محبوبہ کی جی کی اس ہڑتالی پولیٹ والی اور کلنڈر والی سیاست کو بہت بڑا دکا لگ رہا ہے اس کو اپنی ہار اب دکھ رہی ہے کہ اب مینسٹری میں سارے لوگ آ رہے ہیں اب ہڑتالی سیاست کو کوئی ووٹ ڈالنے والا نہیں اس لئے اب ترسٹیشن میں یہ قدم اٹھا رہے ہیں